مقصود بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے اشرف علی تھانوی سے متعلق کفر کا فتوہ دیا اور یہاں تک بھی انہوں نے ذکر کیا کہ من شکہ فی کفری ہی فقط کفر اگر کوئی ان کے کفر میں شک بھی کرے گا تو کافر ہو جائے گا تو آپ کا اس معاملے کے اندر کیا موقف ہے بیٹا سوال آپ نے درہا تھوڑا سا بڑے لیول کا کر دیا ہے میں کچھ مقدمات سمجھاؤں گا آپ کو بعض سمجھ میں آجے گی مجھے امید ارلا کی ذات سے دیکھئے کہ اب بہت سے کتابیں اور بہت سے علماء ایسے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پر کومنٹس کیا ہوتے ہیں کسی کے سامنے کوئی مسئلہ آیا کوئی کسی کتاب کی عبارت ایسی آئی ہے اس کو دیکھا اس کو سمجھا اس کو غلط محسوس کیا اس حساب سے وہ فتوہ دے دیتے ہیں چاند مقدمات ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا فتنا پیدا ہوا ہے یہ آپ پچھلی صدی سے لے کر اب تک دیکھ لیں بات کوئی سمجھتا ہے ہی نہیں ہمارے علماء نے جو لفظ لکھے ہیں منشقہ فی اسلامی ہی یا منشقہ فی عذابی ہی و کفری ہی فقد کفر یہ جو کسی کے عذاب میں یا کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو اس جملے کی مراد کیا ہے اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے کب ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے ایسی فضاء پیدا کر دی کہ ایک کلیمہ گو دوسرے کلیمہ گو کو کافر کہنا شروع ہو گیا چند مقدمہ سمجھے گا دیکھئے گا مقدمہ نمبر ایک کوئی بھی عالم دین اپنی تحقیق میں جب کسی اور کو یا اس کی کسی عبارت کو یا اس کی کسی بات کو کسی کتاب میں ملے یا اس کی کسی تقریر سے سنے اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ عبارت اس کی غلط ہے یا گستاخی پر مبنی ہے یا کفر پر مبنی ہے ایسا فتوہ جب بھی کوئی عالم دین دیتا ہے اس فتوے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں بھی کافر ہو چکا ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لی جائے گا اس لئے کہ فتوہ دینے والا غیر نبی جس کے موں سے وہ جملہ نکلا وہ غیر نبی غیر نبی نے غیر نبی کو کفر اگر ریکلیر بھی کیا فتوہ بھی دیا غیر نبی کی بات غیر نبی کے لیے اللہ کی بارگاہ کی حجت نہیں ہوا کرتی ہے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا ہے بہت سے اختلافات ہوتے ہیں بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کے ہم کفر بولیں گے جن کو سن کے ہم جو ہے غلط بولیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی وہی حکم ثابت ہوگا یہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے نمبر دو کسی بھی عالم دین نے اگر کسی شخص کو اس کی کسی عبارت پر گرفت کر کے بولا ہو کہ یہ عبارت کفر پر مبنی عبارت ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عالم سو فیصد ٹھیک ہو جاتا ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے اس کو سمجھ کی غلطی لگ سکتی ہے فہم کی غلطی لگ سکتی ہے جس انداز میں وہ دیکھ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے اس کو دوسرے انداز میں دیکھی جائے گی وہ بات میں کفر نہیں لگ رہا ہوگا یہ سب چیزوں کا تعلق اشتیاد سے ہوتا ہے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھئے گا اب میں ایک دو چیزیں آپ کو حدیث سے سمجھاتا ہوں تاکہ ایک بات کلیر ہو جائے دیکھئے کہ اگر کوئی شخص ہمارے یہاں پر اگر کوئی شخص یہ بولے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا جلو کہ اس کی راکھ جو ہے نا کچھ پانی میں بہا دینا کچھ ہوا میں بہا دینا اور کچھ پھینک دینا کوئی اس سے پوچھے کہ آپ ایسی وسیعت کیوں کر رہے ہو اور وہ شخص یہ بولے کہ بھائی اگر تم نے مجھے قبر میں دفنا دیا تو اللہ نے میرے کو اٹھانا اور مجھ سے سوال کرنے میں جواب نہیں دے پاؤں گا لہذا میری لاش کو جلا کے راکھ بنا کے ادھر ادھر پھینک دینا نہ اللہ مجھے قادر ہو اٹھانے پر نہ مجھ سے سوال ہو اور میں بچ جاؤں ہمارے اگر کوئی شخص ایسی بات کرے گا ایمان سے بتائیے گا آپ کسی بھی شخص سے جا کر مجھے خود اپنے ذہن میں غور کریں اس کی یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ سب بول رہے ہوں کہ اس کی یہ بات غلط ہے اس لیے کہ اس کی یہ بات ہمارے بنیادی عقائد کی خلاف ہے اگر اللہ نے کسی سے سوال کرنا ہے مرنے کے بعد تو وہ چاہے جل کے مرا ہو راکھ بن گیا ہو دفان ہو کسی پرندے جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہو یا قبر میں ہو اللہ تو کن فیاکون کی شان والا ہے اللہ اس کو زندہ کر کے سوال کریں گے لیکن اس شخص نے یہ جو جملہ بولا ہے کہ مجھے جلا کے راکھ کر دینا پھینک دینا تو اللہ نہ مجھے اٹھائے اس کی یہ بات ظاہراں کفر پر مبنی ہے اس لیے کہ یہ شخص کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر دفن ہو کے قبر میں جاؤں گا تو اللہ تو مجھے اٹھانے پر قادر ہوگا لیکن اگر راکھ بن کے اڑا دیا جاؤں گا تو اب اللہ مجھے اٹھانی پائیں گے یہی ایک نظریہ نکلنا ہے تو یہ نظریہ ٹھیک ہے یا کفر ہے آپ بولیں کہ یہ نظریہ کفر ہے لیکن میں حیران کن بات آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت صحیح طور پر صحابیت امام بخاری اس کو لائے اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایک شخص کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک شخص کو معاف کر دیا بخش دیا وہ کونسا شخص تھا اس شخص کے موں سے کلیمہ کفر بھی نکلا اور اس نے ایک بدت کا عمل بھی کیا لیکن اللہ نے اس کو بخش دیا کیا واقعہ ہوا اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک شخص تھا اس نے وسیعت کی اپنے بچوں کے سامنے کہ جب میں مرنے لگوں تو میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو دفنانا نہیں جلا کے راک بنا دینا راک کچھ ادھر اڑا دینا کچھ پانی میں پھینک دینا اور یہی جملہ کہا کہ اگر اللہ نے میرے کو اٹھا لیا تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا میری زندگی میں گناہ بہت ہے یہ جو جملہ جس شخص نے کہا مر گیا اور کہ بیٹوں نے وسیعت پر عمل کیسی طرح کر دیا اللہ رب العزت نے اس کو پھر بھی زندہ کیا اور اللہ نے پوچھا کہ تُو نے ایسی وسیعت کیوں کی تھی اس شخص نے جواب دیا اللہ بس تیرا خوف میرے دل میں آ گیا تھا میری زندگی میں کچھ عامال ایسے رہے تھے کہ میں در گیا تھا کہ میں تیری بارگاہ میں اس کو کیا جواب دوں اسی در کی کیفیت میں نے یہ وسیعت کر دی بچوں کو حدیث کے لفظ ہیں اللہ نے اس شخص کی مغفرت کر دی اللہ نے اس شخص کو معاف کر دیا اب سوال یہ ہے کہ اس شخص نے بظاہر تو کفر کا جملہ بولا کہ اس کی تو نیت یہ تھی کہ اگر مجھے راکھ بنا کے اڑا دیں گے تو اب اللہ مجھے اٹھانی پائے گا یہ تو بظاہر غلط بات تھی کفر کی بات تھی لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو اللہ نے معاف کر دیا سر سمجھیں کئی دفعہ لوگوں کی زبانوں سے کلیمہ کفر بھی نکلتا ہے لیکن اس شخص نے جس جہت میں کہا ہوتا ہے اس کی تو مغفرت ہو جائے گی لیکن کسی عالی مدین سے مسئلہ پوچھیں گے وہ بظاہر ظاہر کو دیکھ کے یہی فتوہ لگائے گا کہ یہ بات غلط ہے اس بات کا ظاہری معنی قرآن سے کلیش کر رہا ہے اس بات کا ظاہری اطلاق قرآن کے خلاف ہے لیکن اس شخص کے اپنی نیت کیا تھی کس نیت سے اس نے وہ جملہ بولا کہ جس جملے میں کفر ہا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے وہ بخشا ہوا کہ میں نے مثال آپ کو اس لیے دیا مقدمہ اچھی طرح سمجھیں کئی دفعہ لوگوں کے موہ سے ایسی جملے نکلتے ہیں جو کفر ہے جو غلط ہوگی کسی عالی مدین سے پوچھیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کو وہ کلیمہ گو اس مسلمان کو ہم بولیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ کافر ہی ہو گیا تو کسی شخص کو اللہ کی بارگاہ کا کافر ڈیکلیئر کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کافر بولتا ہے دو میں سے ایک کافر تو ہو گئی ہوگا یا وہ کافر تھا تو آپ کی بات سچی بیٹھ گئی اگر وہ کافر نہیں تھا تو یہ بات آپ کے اوپر لوٹے گی رکھیے گا کہ کبھی کبھی کسی عالم دین سے کوئی اس کی کتاب میں کوئی ایسا جملہ آ جاتا ہے یا اس کی تقریر میں کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کوئی ایک عالم تحقیق کر کے بولتا ہے میرے نزدیک یہ عبارت کفر پر مبنی ہے وہ کفر کا فتوہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی تحقیق ہے سرانکھوں پر اس کو تحقیق تک ہی رکھا جاتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا اس شخص کو آپ کافر ڈیکلئر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے آناؤسمنٹ کرتے ہیں وہ کافر تھا اس کو کافر مانو ورنہ آپ بھی مسلمان نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں کب محول بن گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے مسئلوں کے اندر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اشرف علی تھانوی کے حوالے سے کہ اس کی کتابوں کے جو عبارتیں احمد رضا خان صاحب نے نکالی اور اس پر گستاہی کا فتوہ دیا ایک عالم ہے ان کی تحقیق کہ اللہ تعالیٰ انہیں عجر دے اور جو عالم سچے دل سے تحقیق کرتا اللہ عجر دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے لیکن اس سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں اشرف علی تھانوی صاحب کی تو ایک عبارت ہے جس کو نکال کر کہ حفظ الایمان کی عبارت ہے کتاب کی جس پر فتوہ دیا گیا کہ یہ گستاخی پر مبنی عبارت ہے کفر پر مبنی عبارت ہے اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں ایک شخص گزرا تھا منصور حلاج جس کے بارے میں مشہور تھا اس نے خدای دعویٰ کیا اور ایک اور بزرگ ہیں شمس تبریز مشہور ہیں ان کے بارے میں بھی یہ منقول ہے خدای دعویٰ کرتے تھے میں خدا ہوں اسی طرح سرمت وغیرہ ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ خدای دعویٰ کیا تو کئی لوگوں سے متعلق بھرا ہوئے کہ انہوں نے خدای دعویٰ کر لیا منصور حلاج سب سے پہلا شخص تھا جس نے خدای دعویٰ کر لیا اور خدای دعویٰ کر کے بھئی میں خدا میں خدا یہ بات مشہور ہوئی علمات تک گئی علماء نے کفر کے فتوے دئیے حاکم اسلام تک بات چلی گئی حاکم اسلام نے اس کو پکڑ لیا اور پچوکے جو مرتد ہو جائے آپ کو معلوم ہے ہمارے دین میں اس کی سخت سزائے اس کو بہت قائل کرنے کی کوشش کی منصور حلاج کو وہ قائل نہیں ہوا آخر کار اس کو سزا کے طور پر اس فتنے کو بٹھانے کیلئے حاکم نے قتل کروا دیا منصور حلاج یہی کتابیں بھر لیں آپ پڑھ لیں جتنی کتابیں بھی ہیں علماء کو پڑھ لیں فقہ نفی شافی مالک کی عمل سب نے بالاتفاق طور پر فرمایا کہ بالکل کفر ہے خدای دعویٰ کرنا لیکن حیرت والی بات ہے کہ منصور حلاج نے خدای دعویٰ کیا علماء نے اس پر فتوے دیئے کفر کے اس کو مرتدونے کی بنیاد پر حاکم نے قتل بھی کر دیا لیکن یہی احمد رضا خان صاحب منصور حلاج کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ کافر نہیں تھا کیسے دفاع کر رہے ہیں میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ آپ جل نمبر چودہ فتاوہ رضا بھی لیجئے گو اور اس کا صفحہ نمبر چھے سو بیاسی کھولیے گا اس میں ایک سوال ہے اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت منصور شمس تبریز اور سرمت نے ایسا لفظ کہا جس سے خدای ثابت ہوتی ہے تو دار پر آئے اور خال کھینچی گئی یعنی ان کو سزا دی گئی اور قتل کروا دیئے گا مار دیا گیا لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں اور فیرون نے خدای دعویٰ کیا حامان نے خدای دعویٰ کیا نمرود نے خدای دعویٰ کیا تو وہ جہنم میں گئے کیا فرق ہے اب یہاں جواب دیکھئے گا جواب دے رہے ہیں ان کافروں نے خود کہا تھا تو ملون ہو گئے جہنمی ہو گئے یعنی جو منصور حلاج کی بات ہے شمس تبریس کی بات ہے یا سرمت وغیرہ کی بات ہے انہوں نے خود نہیں کہا اس نے کہا تھا جسے کہنا شایان شان تھا آواز ان میں سے سنی گئی تھی بس آواز ان میں سے سنی گئی تھی جیسے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے جب اللہ نے کلام کیا تھا انیان اللہ رب العالمین تو ایک درخت سے آواز آ رہی تھی میں اللہ اللہ نے کلام کیا تھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کلام اللہ کا تھا یا درخت کا تھا وہ کلام تھا اللہ کا کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ حضرات اس وقت شجریں موسیٰ کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایک درخت کی معنی تھے کہ ان میں سے جو بات تھی وہ بات ان کی نہیں تھی بات تھی یہ تعویل کر کے اس کو آپ نے کہا کہ کفر نہیں ہے یعنی ایک شخص نے خدای دعویٰ کر لیا ایک شخص نے خدای دعویٰ کیا لوگوں نے کفر کے فتوے دیئے علماء نے کفر کے فتوے دیئے منصور حلاج کے بارے میں بھی علماء نے یہی لکھا تھا من شکہ فی کفر ہی واضابی فقط کفر کہ جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ کافر ہے جو اس کے عذاب میں شک کرے گا وہ کافر ہے اس لئے کہ اپنے آپ کو خدای کہہ بیٹھا حاکم اسلام نے ارتداد کی بنیاد پر اس کو قتل بھی کروایا فتنہ ختم کرنے کی بنیاد پر اس کو قتل کروایا سائی فی الارض فساد کی سائی زمین میں کرنے کے جرم میں اس کو قتل کروا دیا یعنی ایک واقعہ ماضی میں اتنا ہو چکا احمد رضا خان صاحب باوجود اس کے کے علماء نے ایک شخص پر کفر کے فتوے لگائے اور اس کے کفر میں شک کرنے کی بھی باتیں کی کہ اس پر بھی کفر جائے گا خدای دا وقت اس کا دفاع کریں گے ایک جگہ پر تو کیا مطلب ہے کن پر کفر آ جائے گا میں مقدمہ سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھے گا علماء کی تحقیقات آپ اس میں ہوتی ہیں ایک عالم نے دوسرے کی جملے پر گرفت کی ایک عالم نے دوسرے کی عبارت پر گرفت کی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی عالم نے فتوہ دیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کافر ہو گیا یہ مطلب کہاں سے نکالنا شروع کر دیا ورنہ پھر ان کے بارے میں آپ حکم بھی آپ حکم بیان کریں احمد رضا خان صاحب کے بارے میں کہ ایک شخص نے اللہ کا دعویٰ کر دیا خدا ہونے کا دعویٰ کر اس کا دفاع کریں اور دفاع کے اندر آپ یہ بولیں کہ اپنی بات اللہ کی تھی یہ شجر موسیٰ کی معنی یہ بات کہاں سے ثابت ہے کہ اس وقت اللہ کی بات تھی اس پر ثبوت تو چاہیے نا باید موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کی اس پر قرآن ثبوت ہے لیکن ان کے جسم سے اللہ نے کلام کیا تھا اس بات پر ثبوت بتا دے آپ کیا لیکن تعویل کی تو سر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ علماء کی جو آپس کی بحثیں ہوتی ہیں کسی عالم نے کسی کی عبارت پر گرفت کی اس پر کفر کا فتوہ جس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سب کافر ہو گئے یہ ایک علمی تحقیقات ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے ورنہ جو بات میں نے آپ کو کی منصور علاج کے بارے میں یعنی ایک شخص خدای دعویٰ کرے میں اس کا دفاع کروں اور ایک شخص کی کتاب کی عبارت میں کوئی کلیمہ مجھے اچھا نہیں لگا میں بلوں انداز اچھا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آلہ اولہ بارگاہ میں یہاں پر ایک مسلک کی دوسری مسجد ہے دوسرے مسلک کی ہے ایسا اس مسجد میں جانے کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مندر کے اندر چلے گئے ایسی شدت نہیں پیدا کہ یہ اختلافاتیں ہوتے رہتے ہیں علمی تحقیقات امام بخاری پر کفر کے فتوے علماء نے دیئے ان کی کئی حدیثوں کی بنیاد پر جس میں کفر کا مواد آگیا علماء نے کہا کہ اس کو ماننا کفر ہے اس کا کیا مطلب امام بخاری کو وہ اللہ کی بارگاہ میں کافر ہو گیا تھا امام مسلم نے مسلم نے امام بخاری پر بدت کا فتوہ دیا تھا یہ بدتی شخص ہے بخاری تو اس کا کیا مطلب اللہ کی بارگاہ میں وہ بدتی ہو گیا تھا بخاری کی تو تعریفیں کرتے ہیں ان کی کتاب کی تعریفیں کرتے ہیں تو علماء جو آپس میں بیٹا فتوے دیتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر گرفت کرتے ہیں یہ علماء کی بحثوں تک کی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کے فیصلے نہیں ہو جاتے ہیں یہ ہمارے عبد قسمتی آج یہ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر کسی مسجد کا امام ایسا ہو کہ وہ امام صاحب اگر یہ بول دیں کہ حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی صاحب کی جو عبارت ہے جس پہ گرفت کی ہے احمد رضا خان صاحب نے اس عبارت میں میرے پر واضح تعویل موجود ہے میں اس کو نہیں قرار دیتا کہ اس بنیاد کے اوپر آپ کسی کو کافر بولیں کیونکہ وہ ایک سیاک و سباک ایسا چل رہا ہے کہ جس کے اندر یہ تو کہا جا سکتا ہے اس سے زیادہ مناسب اور اچھی الفاظ استعمال کر لیتے لیکن یہ ہم کہہ دیں کہ بندہ ہی کافر ہو گیا وہ ایسے شخص کو امام بھی نہیں رکھا جائے گا اس شخص پر بھی کفر کا فتوہ دے دے گا تو نے شک کر دیا اشرف علی تھانوی کے کفر میں یعنی اشرف علی تھانوی کو کافر اس درجے میں ہم نے بنا دیا جیسے فیرون کافر ہے کہ جو فیرون کو کافر نہ مانے مسلمان نہیں رہتا جو اشرف علی تھانوی کو کافر نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا خدا کا خوف کریں شرم کریں ہیا کریں کہ اشرف علی تھانوی کو کافر کہنا ضروریات دین کے اندر آپ نے ٹھیرا دیا ہے آج قلیمہ آپ لوگ کا شاید یہ بن گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہ رسول اللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ اللہ کے رسول لیکن ساتھ یہ بھی بولے کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے کہ آپ کے مسئلک میں کوئی آپ کے مدرسے میں پڑھانے والا کوئی شخص اگر بولے اشرف علی تھانوی میں اس کی عبارت میں تعویلے کرتا ہوں آپ اس کو نکال دیتے ہیں اپنے مدرسوں سے کوئی شرم ہی نہیں ہے مارے دل و دماغ لیکن خود منصور حلاج جیسوں کا دفاع کریں علماء نے کفر قرار دیا اتنا تو بولو ہاں مو سے قلیمہ کفر نکلا نہیں ہم نے مو سے بھی کہنا ہے کہ نہیں وہ اللہ کی کلام نکلا اور خود دوسری جگہ پر احمد رضا خان یہ بھی بیان کریں جو دعویٰ کرے اللہ سے کلام کرنے کا کافر ہو جائے اور یہاں پر اس کو اللہ کا کلام بھی قرار دے سر علمی تحقیقات کو علمی تحقیقات کے اندر ہی رکھا جاتا امام احمد احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی موتزلہ کا فتنہ تھا اس وقت تو وہ قرآن پاک کو اللہ کی کلام کو مخلوق کہنے نہ کہنے کی بحث تھی تو احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی انہوں نے کئی معاملات کے اوپر کہا کہ تو موتزلی گروہ ہے ان کی یہ باتیں کفریہ ہیں یہ باتیں کفریہ ہیں یہ پوری بحث رہتی دی اچھا امام احمد بن حنبل صاحب حج پہ گئے اور حج پہ گئے تو وہاں منہ کے اندر جو امام تھا وہ تھا موتزلی امام احمد بن حنبل نے پیچھے ہی نماز پڑھ لی نماز پڑھ لی تو آپ کے جو دوستہ باپتے ساتھ وہ شاگرد جو تھے انہوں نے پگڑ لیا کہا احمد بن حنبل صاحب تو آپ نے تو ان کی پچاس باتوں کو کفر قرار دیا کہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں اس بنیاد پر بھی کفر ہے افلانچی اس پر بھی کفر ہے قرآن کو مخلوق کہتے ہیں اس بنیاد پر بھی کفر ہے اور نماز آپ ان کے پیچھے پڑھیں تو احمد بن حنبل صاحب نے بھی ان کو سمجھایا کہ کسی بات کو کفر کہنا بہت الگ بات ہو اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہم تھوڑی کر رہے ہیں ان کے پیچھے استدلال ہے وہ غلطی کر رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ استدلال کفر پر مبنی بن رہے ہیں بس تو ایک غیر نبی غیر نبی پر کفر کا فتوہ دے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی لوگ کافر ہونے لگ گئے کوئی حیاء کیا کریں آج بھی کوئی عالم دین ہے ہزاروں لوگ ہیں اشوالی تھانوی کی اس عبارت کے اوپر وہ تعبیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی بات کانٹیکس وائز کچھ اور چل رہی ہے آپ کو نہیں سمجھ میاری نہ سمجھ ہے آپ اتنا تو بولیں ہاں بھی تحقیق ہے کہ ایک عالم دین نے اس عبارت کو کفریہ عبارت قرار دیا دوسرے عالم کے نظر کوئی عبارت کفریہ نہیں ہے بس ختم ہو گئی بات لیکن اس مسئلے کو ایسا ضروریات دین کا مسئلہ بنا دیا نعوذ باللہ ہی منزالے مسئلہ یہاں تک چلا گیا کہ جو اس کو کافر نہ بولے اس کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا ظلم کی انتہا ہے پھر ایک اور بات میں آپ کو کمال بات بتاؤں کہ اگر اشرف علی تھانوی کی کتاب کی عبارتوں میں لہجہ ٹھیک نہ ہونے کی بنیاد پر کفر کا فتوہ دیا تو احمد رضا خان صاحب کے بھی فتوہ رضا بیا میں کئی عبارتیں جس میں لہجہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اچھا نہیں ہونے پر علماء نے گرفتیں کی تھی پھر میں یہ باتیں کیوں لوگوں سے چھپا اس لئے جو تحقیق ہے تحقیق میں سب ہوتا ہے تعریف بھی ہوتی ہے تنقید بھی ہوتی ہے میری تعریف بھی ہوگی میری تنقید بھی ہوگی مجھے دونوں چیزیں جس طرح تعریف کو میں سبر سے برداشت کرتا ہوں اسے تعریف کرنا وہ بھی ایک فتنہ ہے اسی طرح تنقید کو بھی سبر سے برداشت کرنا پڑتا ہے احمد رضا خان صاحب پر بہت تنقید ہوئی ہے ان کے لہجوں کے اوپر میں اس کی دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں مثال نمبر ایک میں چاہے کسی کا رد کر رہا ہوں میں چاہے کسی کا رد کر رہا ہوں یعنی میرے سامنے ایک بندہ ایسا آیا جو قرآن پاک کی تفسیر اس انداز میں کر رہا ہوں کہ میں بولوں کہ یہ تفسیر قرآن کی تحریف کے متنادف ہے تو میں اس کو یہی سمجھاؤں گا کہ اس انداز میں دو تفسیر کر رہے ہیں یہ قرآن پاک کی خلاف جاری ہے قرآن اس انداز میں بات کر رہا ہے تفسیر غلط کر رہے ہو لیکن میں اس کو جواب دینے کے لیے اگر یہ جملہ بولوں ایمانداری سے آپ بتائیے گا میں اگر اس انداز میں بولوں کہ آپ جو حرکت کر رہے ہو یہ تحریف ہی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما کہ لوگ جو یہود ہیں یہ باتوں کو پھیر دیا کرتے تھے بدل دیا کرتے تھے تحریف کر دیا کرتے تھے تو قرآن کی اس آیت میں کیا سینگ لگے ہوئے ہیں یعنی قرآن کی اس آیت میں کیا سینگ لگے ہوئے ہیں اس لحجے کے اندر اگر میں آپ سے گفتگو کروں گا تو آپ کے ہر ایک بندہ ہر ایک مومن وہ کھڑاو کے بولے گا کہ سر آپ بالکل غصے میں ہیں سر آنکھوں پہ لیکن یہ گفتگو کا انداز آپ کا ٹھیک نہیں ہے یہ کیا بات ہے کہ کیا قرآن کی اس آیت میں سینگ لگے ہوئے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے کیوں کسی کے رد کے اوپر اتنے غصے کے اندر آ کر آپ ایسا لے جا کر رہے ہیں کیا یہ قرآن پاک کی آیت کی بیہدی بھی نہیں گرفت کی امام احمد رضا خان صاحب یہ حوالہ نوٹ کریں بھی میں آپ کو بتاؤں جن نمبر چودہ اور صفحہ نمبر دو سو چھتیس صفحہ نمبر نکالیے گا اس کے اندر ایک بات چل رہی ہے اور بات اب میں پورا رسالہ تو نہیں پڑھا مختصر آپ کو سبب بیان وہ لفظ بیان کرتا ہوں کہ جو بندہ جس کا رد کر رہے ہیں اس نے کچھ ایسی باتیں کی جس باتوں سے بات میں تحریف پیدا ہو رہی ہے اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور خود ان باقی حدیث میں جو ان کی عام جماعتوں نے لکھا اور مذہب اہل سنت اور اجمعہ صحابہ بتایا وہ انہی کے کلام سے رد کیا جائے تو کیا یحرفون القلیم عم موادعیہی یعنی قرآن کی آیت اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں قرآن پاک نے اس سے خصلتہ یہود بتایا کہ بات کو ادھر ادھر پھیر دیتے ہیں یعنی انداز اچھا ہے گریفت کی علامہ نے قرآن پاک کی آیت کے اوپر اس طرح کے جملے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں لہذا گریفتیں بہت جگہ ہوئی ہیں ہر عالم قابل تعریف بھی ہوتا ہے قابل تنقید بھی ہوتا ہے یاد رکھ لیجئے گا سحابہ اکرام لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے بڑی قیمتی بات تھی اور سحابہ کہتے تھے علماء آئمہ ان کی غلطیوں سے میشہ بچ کے رہنا اس لئے کہ وہ نبی نہیں ہوتے وہ درست فتوے بھی دیتے ہیں لیکن جہاں غلطی کریں گے اگر آپ نے اس غلطی کو نہیں پکڑا تو اس غلطی کی اتباع ہوتی چلی جائے گی پھر وہ ایک سلسلہ غلط پھیل جاتا ہے پھر لوگ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہی دین ہے لہذا آئمہ جو ہوتے ہیں ان کی جو ظلہ قدم ہوتی ہیں اقدام ہوتے ہیں اسے ہمیشہ بچنا چاہیے گریفت ان پر بھی ہوئی ہے اسی طرح میں ایک دوسری مثال آپ کو دے دیتا ہوں جلد نمبر غالباً بائیس کی یہ ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس کے اندر بھی ایک جگہ پر رد کرتے ہوئے اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ سجدہ تحییت کو جائز بولتا ہے اس کے نزدیک تعظیمی سجدہ کرنا ہمارے دین میں آج تک جائز ہے قرآن پاک نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا دیگر دیگر معاملات عبادت کے سجدے کی ممانت ہے وہ سجدہ تحییت کو جائز رکھتا ہے اس کے رد کے اوپر بات چل رہی ہے اب وہ بھائی کسی کے بھی رد کے اوپر بات چل رہی ہے ایک انسان کا لہجہ ہوتا ہے دیکھئے کہ اگر میں مثال سے سمجھا ہوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اگر آپ نے میرے سامنے ایک دلیل تھی اور نہایت فضول قسم کی دلیل تھی اور میں اس دلیل کو کہتے ہوئے یہ بولوں اچھا 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 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ ابو بکر صدیق کی عقل اتنی بھی نہیں تھی جو اس بات کو سمجھیں جو آپ سمجھ گئے ابو بکر صدیق کی عقل اتنی موٹی تھی آپ سمجھ گئے وہ نہ سمجھے آزاد ابو بکر صدیق کی مت اتنی ماری گئی تھی کہ آپ سے بھی زیادہ یہ میرے جملے آپ بولیں گے نہیں کسی صحابی کے بھی شاہیہ نشان کیسے گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ کیا لہجہ کے اندر رد کر رہے ہو کسی کا آپ سیدھی سیدھا بولو کہ آپ کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے قرآن کے خلاف ہے سنت کے خلاف لیکن میں کسی صحابی سے متعلق بھی یہ بات کروں گا کہ آپ فلان صحابی پاگل تھے ان کی عقل ٹھیک نہیں تھی یہ میرا لہجہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک جگہ پر یہی معاملہ ہوا کہ کسی شخص کا رد کرتے کرتے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک علیہ ذکر کر کے لہجہ ان کا بہت غلط ہو گیا جو بالکل شاہیہ نشان نہیں بنتا عدب کے مطابق نہیں بنتا یہ ریفرینس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا پڑھئے گا دیکھئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یا تو بکر کے نزدیک اللہ نے ایسا بےہودہ بے مانا امتیاز مقرر کیا جس سے رسول تک کو تمیز نہ ہوئی تو امتیاز کیا خاک ہوا یا بکر کے گمان میں ماذا اللہ رسول اللہ کی عقل اتنی موٹی ہے کہ بکر کی مت سے بھی گئی گزری ہے کہ خدا کے واضح امتیاز کے بعد بھی تمیز نہ ہوئی یہ انداز ہے یعنی میں کسی کے رد پر بول رہا ہوں گی یعنی آپ کے گمان میں لگتا ہے ایسا ہے کہ رسول اللہ کی عقل اتنی موٹی تھی کہ آپ سے بھی گئی گزری کہ ان کو سمجھ میں نہیں یا یہ کیا اندازیں بیان ہیں یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عالی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہو اللہ فرماتا اللہ تجعلو دعا رسول بینکم کا دعا عبادکم بادا جیسے آپس کی گفتگو ہوتی ہے پکارنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی عالی مبارک بارگاہ میں ایسا لہ جانا رکھا کرو میری عقل موٹی تیری عقل موٹی یہ لفظ نبی علیہ السلام کی شایع نشان نہیں ہے جس انداز میں عرد کیا جا رہا ہے علماء نے گرفت کی آج بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں لیکن میں ان کو بڑا عالی میں دین بھی کہتا ہوں بڑی عالی تیکیقات ہے لیکن جا غلط یہ غلط یہ اسی طریقہ کارس اشرف علی تھانوی صاحب عالی مدین تھے ان کی جہا غلط یہ غلط یہ تنقید ہوتی ہے عدب کے دائرے میں تعریف ہوتی ہے عدب کے دائرے کے اندر جہاں جہاں تیکیقات اللہ درجے کی ہے سبحان اللہ جہاں عبارت ٹھیک نہیں آئی آپ کہتے ہیں عبارت ٹھیک نہیں ہے اس کا ظاہر ہے یہ معنی دے رہا ہے یہ غلط ہے اس میں یہ تعویل ہے یہ عبارت تمام کے سامنے نہ لاؤ لیکن اس بنیاد پر آپ نے اللہ کی بار کا ایسا کافر بول دیا کہ اس کو جو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہو گئے یہ فطرہ اور فساد ہمارے دور کا ہے اس فطرہ اور فساد کو نہیں ختم کر سکتے جب تک اہل علم اپنی بنیاد ٹھیک کر کے خود سمجھ کے کسی معاملے کو اچھے طریقے سے وہ قدم نہ اٹھائے لوگوں کو علماء نہیں سمجھانا میں ہی لوگوں کو اگر یہ سمجھاؤں گا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے گا کافر ہو جائے گا اس عبارت کی بنیاد پر کہ وہ جو فقہاں کی عبارت ہے من شکہ فی عذابی و کفری فقط یہ عبارت منصور حلاج کے بارے میں بھی علماء نے کہی پھر اس کا دفاع احمد رضا خان صاحب نے کیا تو ان کے بارے میں کیا حکم شریع ہے وہ عبارت ایک الگ معنی دیتی ہے اس کو کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دینا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الِلِي رَاجِهُ بیٹا لہذا آپ نے پوچھا اس کا خلاصہ یہ ہے خلاصہ یہ کہ بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عصمت کسی کو ثابت نہیں نہ مجھے نہ بیٹا آپ کو نہ کسی اور کو نہ کسی عالم کو دنیا میں ہر انسان ایک پڑھ لے کہ اوپر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کی عالی ذاتیں بھی اسی حکم میں داخل ہیں ہر بات ٹھیک نہیں غلطی ہوتی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اپس میں اختلاف ہوا کسی ایک کا مسئلہ دوسرے صحابی نے کہا غلطی ہے اس میں کیا مسئلہ ہو گیا حضرت عمر فاروق بخاری کی روایت ہے حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ قانون بنایا مہر کے حوالے سے ایک خاتون کھڑی ہو گئی کہا کہ قرآن کی خلاف ہے جس وقت غور و فکر کیا عمر فاروق نے تو کہا کہ آج تو ایک عورت بازی لے گئی تو عمر فاروق سے غلطی ہوئی اتنے بڑے نبی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگے کرنے والے قرآن جن کے سامنے نازل ہوا نبی علیہ السلام کے براہ راز جنہوں نے دین سکھا غلطی کر گئے تو اس میں کیا فرق ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے عالم سے بھی ہوگی بڑی بڑی ذاتوں سے بھی ہوتی کیونکہ نبی کوئی نہیں اس کے بعد اہلِ بیعت اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں رسول اللہ کی آلِ بیعت کے آپ اس میں اختلافات ہوئے ہیں بڑے بڑے مسلموں پر اختلافات ہوئے ہیں ایک نے دوسرے کو غلط کا دوسرے نے ان کو غلط کا بخاری کے حدیث دیکھئے گا آلِ بیعتِ رسول پاک علیہ وسلم میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نکاہ متعا کو جائز کہتے تھے حضرت علیہ منع کرتے تھے حضرت علیہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے عبداللہ ابن عباس کو کہتے تھے نبی علیہ السلام نے منع کیا عبداللہ ابن عباس نہیں قائل ہوتے تھے جائز ہے ان کے باپنے دلائل تھے تو آلِ بیعتِ رسول عباق علیہ السلام میں بھی اختلاف ہو ایک تھی کہ غلط تو ہوگا موقف میں ایک ہی بات ہوگی نا ایک تھی کہ غلط تو ہوگا اسی طریقے سے دیگر معاملات کے اندر بھی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں کچھ لوگوں کو بطور سزا کے جلا دیا تھا اس پر بیعتت عبداللہ ابن عباس نے اختلاف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی سزا دینے کی اجازت نہیں دی حالکہ نبی علیہ السلام نے ہم ہوتے عزت علی کی جگہ اگر ہم ایسی ایسا کام نہ کرتے سزا موت ہو جاتی بس اس کے بعد جلایا نہ جاتا اختلاف ہو گیا تھا اس کی کیا کریں مطلب اس کا کیا ہے کہ وہ نفرتیں تھی آپس میں کوئی نفرتیں نہیں تھی علماء کے اختلافات ہوتے ہیں صحابہ کے آپس میں ہوئے تعویین کے آپس میں ہوئے مجتہدین کے آپس میں ہوئے امام ابو عنیفہ جیسا مختلف ہوتے ہیں وہ ان سے اختلافات کرتے ہیں امام ابو عنیفہ استاد ہیں ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد ان شاگردوں نے اپنے استاد سے اختلافات کی ہیں لیکن عدب بھی رہا احترام بھی رہا اعتراضات بھی ہوتے چلے گا تنقید بھی ہوتی رہی تعریف بھی ہوتی رہی اس لئے کتابیں پڑھیں امام ابو عنیفہ کی تعریف کی بھی بڑھی ہوئی ہیں تنقید کی بھی بڑھی ہوئی ہیں امام شافی سے متعلق تعریف کی بھی بڑی ہیں تنقید کی بھی بڑی ہیں امام بخاری سے متعلق پڑھنے تعریف کی بھی پڑی ہیں تنقید کی بھی پڑی ہیں امام مسلم بیدتی کہتا تھا بخاری کو بخاری بیدتی ہے نمبر دو کئی علماء نے تو بڑی بڑی باتیں کی ہیں تنقید بھی ہے تعریف بھی ہے ہر عالم دین سے متعلق تعریف بھی ہے تنقید بھی ہے لہذا کسی بھی عالم کا تحقیق کرنا کسی عالم کی عبارت پر گریفت کرنا سنانکوں پر اس کو اسی جہت میں دیکھا جائے گا لیکن غیر نبی غیر نبی کے بارے میں فتوہ دے اس کو آپ اللہ کی بارگاہ کے فیصلے قرار دیتاں شروع کر دیں امت کو بانٹنا شروع کر دیں امت میں تفریقہ پیدا کرنا شروع کر دیں اِنَّا لِلَا وَاِنَّا اِلِي رَاجِونَ بدقسمت یہ مارے آئی ہے ایسا کئی علماء ایسے جو تعویل کرتے ہیں شروع علی تھانوی کی عبارت میں بلکہ ایک اور کمال بات میں آپ کو بتاؤں کئی علماء تو یہ کہتے ہیں فتاوہِ رضاویہ میں حفظِ ایمان کی جو عبارت نقل کی ہے وہ عبارت ہی ٹھیک نقل نہیں کی ہے یہ بھی میں آپ کو وحیرت والی بات بتاؤں فتاوہِ رضاویہ میں کئی جگہوں کے اوپر حفظِ ایمان کی عبارت اس انداز میں کوڑ کی گئی ہے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں عبارت کو وہاں پڑھے جو وہ عبارت دیئے نہیں ہے کئی علماء اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں تو یہ علمی اختلاف رائے تو اس میں پریشان نہیں ہوتے ہیں بس سمجھنے کی بات ہے علماء کی تحقیقات کو تحقیقات میں رکھتے ہیں للائی جگڑے کر کے فساد کر کے کسی کو کافر بنا کر نعوذ باللہ من ذالق تفریقہ پیدا نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیر